اسلام علیکم میرا نام قدس بٹ آج کے نیوز بلٹن میں میں آپ کے ساتھ کرپٹو مارکٹ کی تعدادرین اپ ڈیٹ شیئر کروں گا نیوز ہوئے رہے ہیں کچھ وہ شیئر کروں گا سب سے پہلے تو آج کا بلٹن لیٹ ہو گیا اس کے لیے سب دوستوں سے بہنوں بھائیوں سے معذرت لیکن چلیں ٹائم ویسٹ نہیں کرتے آج کے بلٹن اگر آپ مارکٹ کا جائزہ لیں تو کل میں نے شیبا کوئن کے بارے میں کہا کہ شیبا کوئن نے ان کو ڈس کیا تھا آج مجھے ڈس کر دیا کیونکہ میں جب بھی شیبا کوئن کے بارے میں فنڈامینٹلی اپنی اپنی اپینین کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ فضول کوئن ہے اس کے فوراں بعد اس کی پرائس جو ہے وہ شوٹ کر جاتی ہے لیکن یہ میجک سے نہیں آگے جا کے میں آپ کو اس کا چارٹ بھی بتاؤں گا اور وجہ بھی بتاؤں گا کیوں اس کی پرائس شوٹ کی ہے اس کے علاوہ جو دوسرا میری فیورٹ لسٹ میں کرپٹو کرنسی ہے وی چین وی چین کا اپنا ویٹ ٹوکن ہے اس کی پرائس بھی ہائپ اس کو ملی ہوئی ہے یہ ٹوکن ہے کس کا اس کو چائنہ کا ٹوکن بولتے ہیں یہ ایکچولی جتنی سپلائی چین میں مطلب جتنی آپ کو پتا ہے چائنہ پوری دنیا میں اپنی جو پروڈکٹس ہے وہ سیل کرتا ہے پوری دنیا اس کی مارکٹ ہے ایکسپورٹ چائنہ کی بہت زیادہ ہے تو اس میں چائنیز گورنمنٹ کی یہ کرپٹو کرنسی جو ہے یہ بلوکچین جو ہے فسیلیٹیٹ کرنا چاہتی ہے پہلے انہوں نے ایتھینیم پہ اپنا ٹوکن لانچ کیا پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی الگ سے بلوکچین جو ہے وہ ڈیویلپ کر لیا ہے تو یہ پروجیکٹ اس پروجیکٹ میں بھی بہت جان ہے اگر آپ نے اس میں انویسمنٹ کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بی این بی کا جائزہ اگر آپ لیں جو بائناس سمارچین ہے لیکن اس کے چارٹ پہ آپ نظر ڈالیں تو بائناس نے کل اپنی جو یہ ٹرینڈ لائن کی ریزسٹنس اس کی بنی ہوئی تھی اس کو بریک کیا لیکن اس کے بعد پھر سیل آؤٹ کی وجہ سے نیچے آگئی اس ٹرینڈ لائن سے مارکٹ آج ابھی پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹرینڈ لائن کو اس نے بریک کیا لیکن بریک کرنے کے بعد پھر اس ٹرینڈ لائن سے نیچے آگیا اگر تو میرے دوستو بھائیو اس کو بی این بی کی پرائس بریک کر دیتی ہے تو اس کا جو لازٹ ٹائم کا آل ٹائم ہائے تھا سات سو ڈالر بائناس کا جو نیکس ریزسٹنس ہے وہ سات سو ڈالر کی پرائس ہو سکتی ہے اور این ممکن ہے کہ بائناس کی پرائس جو ہے یہ دوسرے جو میں آپ کو بڑے بڑے کرپٹو کرنسی پروجیکٹ کے بارے میں میں نے آپ کو کہا کہ کارڈینو اس سال کے اند تک پانچ ڈالر تک جائے گا اور پول کا ڈارڈ کا میں نے ہنڈرڈ ڈالر آپ کو کہا اسی طرح ٹائلہ لونہ کا سولانہ کا تو یہ جتنی پرڈکشن دل کرے جو بائناس ہے وہ اس سے پہلے ایک ہزار ڈالر کو ٹچ کر جائے اور اس کی وجہ بھی ہے کیونکہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا جو سیزی ہیں بائناس کے سی ای او وہ بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں اپنے پروجیکٹ کو ڈولپ کرنے کے لیے انہوں نے ون بیلین ڈالر اپنے ایکو سسٹم میں جو ٹوکنز ان کی بلوکچین کے اوپر لانچ ہوتے ہیں ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ون بیلین ڈالر کی فنڈنگ کی ہے جو سائیڈ پر رکھی ہے تو اس وجہ سے جب ان کی بلوکچین کے اوپر نئے نئے ٹوکنز لانچ ہوں گے وہ نیا نیا کپٹل گین کریں گے اور وہاں پہ ٹرانزیکشنز کے لیے بی این بی کی ضرورت پڑتی ہے تو بی این بی کی ڈیمانڈ بڑھے گی اور ساتھ آپ کو بتا ہے بی این بی جو ہے وہ کوارٹرلی برننگ ویرہ بھی کرتا ہے تو اس وجہ سے یہ کو بہت بڑا سرپرائز نہیں ہوگا کہ اگر آپ کو بائنانس کی جو پرائز ہے وہ ایک ہزار ڈالر اس سال کے انڈ تک جاتے ہوئی نظر آجے اس کے بعد بیٹکوین کی بات کریں بلکہ بیٹکوین کی کیا بات کریں پچھلے کئی دنوں سے میرے سمیت آپ سب دوستوں کو بور کر رہا ہے اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ 63,300 کی بڑی سٹرونگ ریزسٹنس بیٹکوین کی بنی ہوئی ہے اور جب تک یہ ریزسٹنس بریک نہیں ہوگی اس وقت تک بیٹکوین اپنا آل ٹائم ہائے نہیں بنائے گا اور یہ اس وجہ سے نہیں ہو رہی اس وجہ سے مارکٹ کی پرائز جو ہے وہ چھوٹے موٹر ٹریڈرز کے ہاتھ میں ہے کیونکہ بڑے بڑے جو ٹریڈرز ہیں وہ مارکٹ میں ابھی ان نہیں ہو رہے ہیں کیوں نہیں ہو رہے یہ میں آپ کے ساتھ نیو سیئر کرنا چاہ رہا تھا یہ آپ کو پچھلے دنوں یاد ہوگا کئی بلیٹنز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکہ میں ایک ون ٹریلین کا انفرسٹرکچر بل جو ہے بائیڈن انتظامیہ نے موف کیا اس ون ٹریلین ڈالر بل کے اندر کرپٹو کرنسی کے ریلیونٹ جو کرپٹو مارکٹ ہے امریکہ کی اس سے متعلق کچھ یوں سمجھ لے کہ کنفیوجنل سٹیٹمنٹ ریمارکس تھے جس وجہ سے جو کرپٹو انڈسٹری امریکہ کی وہ بڑی یوں سمجھ لے کہ دو بدو کی کیفیت میں تھی تو اس وجہ سے جتنے بڑے بڑے انویسٹرز ہیں جن کے پاس بلینز آف ڈالرز کا سرمایہ ہے بڑے بڑے انسٹیوشنز بگ ویلز وہ انتظار کر رہی ہے کہ امریکی انتظامیہ کس کروٹ بیارتی ہے تو ابھی چونکہ ریگولیشن سے متعلق کے گورنمنٹس جو سٹیٹس ہیں وہ کس طرح کا بیہیو کریں گی اگر یہ کرپٹو مارکٹ اسی طرح ایک نیکس بل رنج دکھاتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے جب کبھی بھی مارکٹ اپنا بلس دکھاتی ہے آل ٹائم ہائے بناتی ہے اس کے بعد ہمیں مختلف جو سیکٹرز ہوتے ہیں پاور سیکٹرز وہاں سے سٹیٹمنٹس ملنی شروع ہو جاتی ہے کہ ہم ریگولیٹ کرنے جا رہے ہیں یہ ببل ہے تو اس وجہ سے اس کنفیوئن جب تک یہ کنفیوئن دور نہیں ہوگی اس وقت تک ہمیں بٹکوئن اور دیگر کرپٹو مارکٹ کی پرائسز اپنے آل ٹائم ہائے اتنی آسانی سے نہیں بنائیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد شیبہ کی میں نے بات کی تو شیبہ کا اگر آپ چارٹ پر جائزہ لے تو کل اس کی پرائس تھی جب میں نے ویڈیو بھی بنائی تو پوائنٹ ٹیٹرا زیرو فور فائف کے قریب تو کل ایک دم اس کی پرائس ایک دل میں شوٹ کی اور تقریباً یہ چلے گی پوائنٹ ٹیٹرا زیرو سکس فائف کے اوپر شوٹ کیونکہ یہ وجہ تھی جی کوئن بیس کے جو نیو یارک یوزر سے کوئن بیس نے ان کے لیے شیبہ کی ٹریڈنگ جو ہے وان کر دیا ہے یعنی جو امریکی ریزیڈنٹس ہیں نیو یارک کے ریزیڈنٹس وہ کوئن بیس پہ شیبہ شیبہ کو انتعلق آپ کو بتاتا چلوں انہوں نے میرے اس بیلیٹن کو سپانسر کی ہے اور یہ کیا چیز ہے یہ ایک اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ کرپٹو کرنسی وغیرہ ہولڈ کر کے تو اس سے آپ فکس پروفٹ وغیرہ جنریٹ کر سکتے ہیں یہ چونکہ ہائی رسک انویسمنٹ پروگرام ہے تو اس کے اندر اگر آپ لوگوں نے انویسمنٹ کرنی ہے ویڈ ڈیو ڈیلیجنس اور رسک مینجمنٹ کے ساتھ کرنی ہے اگر آپ ایک ہزار ڈالر اس میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو ایک ماہ کے لیے اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو جو ٹوٹل ریٹن ملے گا ایک ہزار بطالیس ڈالر ملے گا یعنی بطالیس ڈالر آپ کو پروفٹ ملے گا اس کے علاوہ دیگر آپ یہ سارے ڈیوریشن آپ سب کو چیک کر کے آپ نے اگر اس میں انویسمنٹ کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں یہ میری صرف ایڈوکیشنل ایڈوائیس ہے اس کو آپ نے فائننشل ایڈوائیس نہیں لینی ہے ٹھیک ہے تو آگے ٹوٹل مارکٹ کیپ دیکھیں تو کل کیا ہوا کہ سولانہ جو ہے پہلے ٹیتھر اس سے نیچے دراب ہو گیا سولانہ کی پرائس جو کہ کریکشن میں تھی تو ابھی پھر دوبارہ یہ ویڈیو بنانے کے دوران ہی اس کے اندر ٹو بلین ڈالر کی دوبارہ سرمایہ کاری ہوئی ہے اور سولانہ جو ہے اس وقت چوتھے نمبر بھی ہے اور ہمارا کارڈینو فیورٹ کرپٹو کرنسی وہ ابھی بھی پریشر میں ہے ابھی بھی کریکشن میں ہے لیکن جب میں نے آپ کو بتایا جو سولیڈ پروجیکٹس ہوتے ہیں جب کبھی وہ اپنی کریکشن کر رہے ہوتے ہیں اس کرپٹو کرنسی کے حوالے سے جب مارکیٹ میں فیر پھیلا ہوتا ہے پینک ہوتا ہے وہ بہترین ٹائم ہوتا ہے اس کرپٹو کرنسی کو بائے کرنے کا تو اگر آپ کارڈینو کی ریلی کو مس کر چکے ہیں تو آپ ابھی بھی تھوڑا بہت اس میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ گیمنگ انڈسٹری کی بگ بگ نیوز ہے کل بھی میں نے اس حوالے سے آپ کو بتایا تھا یہ میں تو بچپن سے یہ دیکھتا آرہا ہوں انڈسٹری کی جو ٹاپ انسٹیوشنز ہیں جو بڑے بڑے آرگنیزیشنز ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے ای اے یعنی الیکٹرونک آرٹس ہے میرا خیال ہے تو ان کے جو سی اے او ہیں انہوں نے کہا کہ آنے والے وقتوں میں جتنی گیمنگ انڈسٹری ہے جو کہ بلوکچین میں نہیں ہے اگر انہوں نے سروائیو کرنا ہے تو ان کو گیمنگ انڈسٹری میں آنا پڑے گا بلوکچین پر اپنی ساری انڈسٹری کو لے کے جانا پڑے گا اور اگر ایسے ہوتا ہے تو میرا دوستو بھائیو گیمنگ جو گیمی فائی ٹوکنز ہیں بلوکچینز کے اوپر ان میں بڑا تف کمپیٹیشن ہوگا اور آپ جو ہولرز ہیں جو ارلی ہولرز ہیں ان کو بہت زیادہ بینفیٹ ہوگا اور کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا کہ کیسے آکسی انفینیٹی سے میں دوسروں کی بھی ہیلپ کر رہا ہوں اور جو وہ اپنے لئے ارننگ کر رہے ہیں اس کے ساتھ میں اپنے لئے بھی ریولیو جنریٹ کر سکتا ہوں تو گیمی فائی ٹوکن یا نہ صرف آپ کو ساتھ ساتھ فند دیں گے بلکہ آپ اسے ارننگ بھی کریں گے تو یہ آنے والے وقتوں کی بہت بڑی نیوز ہے اس کے علاوہ ہیلیم ہیلیم بہت سٹرونگ کرپٹوکرنسی ہے یہ ہے کیا یہ جتنی آئیوٹیز آئیوٹیز کیا ہوتی ہے انٹرنیٹ آف ٹھنگز یعنی ابھی تو ہمارے پاکستان میں تو یہ رجحان نہیں ہے لیکن کچھ یورپین کنٹریز میں اور ڈویلپ کنٹریز میں یہ ہے کہ لوگوں کی گھر کی جو ڈیوائسز ہیں ایون اوون تک وہ اپنے ساتھ مشین آپس میں کمیونی کےٹ کرتے ہیں وائی فائی کے ذریعے تو ہیلیم جو ہے آنے والے وقتوں میں جب دنیا کا ہر گھر جو ہے وہ ملٹی میڈیا ہوگا ہمارے دروازے بھی کمیونیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری وائس کال کے ذریعے یا ہمارے جو لمس ہیں ہمارے ہمیں سینس کر کے ہماری جو آئیز ہیں ان کو سینس کر کے کہ یہ گھر کا آنر ہے اور اسے ان کے دروازے کھلیں گے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آئیو ٹیز میں آتی ہیں انٹرنیٹ آف تھنگز کی وجہ سے پوسیبل ہوتی ہیں اور میرے دوستو بھائیو ان سب چیزوں کو فسیلیٹیٹ کرنے کے یہ ہیلیم کی اپنی بلوکشن ہے اس کے بارے میں بلکہ میں نے آپ کو جو مائننگ میں انٹرسٹیڈ ہے ان کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے اگر آپ مائننگ کا سیٹ اپ لگانا چاہتے ہیں اور آپ کو پریشانی ہے اس حوالے سے تو آپ ہیلیم کی مائننگ ویرہ کر سکتے ہیں یہ بائننگ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے آپ نے ایک راوٹر بائی کرنا ہوتا ہے ہیلیم کا یہ پوری ڈیٹیل میرے چینل پہ آپ جا کے یہاں ویڈیوز میں یہاں آپ نے ہیلیم سرچ کرنا ہے تو یہ والی ویڈیو آجائے گی ہاؤ ٹو مائن ہیلیم کوئنز تو یہاں سے بھی آپ چھوٹی سی انویسٹمنٹ پہ صرف یہ اس کی جو ہیلیم کی ڈیوائیس ہے گھر پہ رکھے اچھا خاصا سرمایہ کمال سکتے ہیں اور اس میں زیادہ بجلی کی بھی زورت نہیں ہے تو ڈیٹیل سے آپ نے یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے اگر خصوصاً آپ پاکستان سے باہر ہیں تو آپ کے لیے اس کو سیٹ اپ کرنا منگوانا تو یہ بہت ہی آسان ہے لاس میں میں نے آپ کو پولکاڈارٹ سے انویسٹر ہیں تو آپ کیسے اس سے میکسیمم بینیفیٹ اٹھا سکتے ہیں وہ میں نے اب آپ کو گائیڈ کرنا ہے اس کی پیرا چین کی آکشنگ ہونی ہے اور آکشنگ میں وینر وہی ہوگا جو سب سے زیادہ پولکاڈارٹ جو پولکاڈارٹ کا ٹوکن ہے ڈارٹ جس کرپٹو پروجیکٹ کے پاس سب سے زیادہ ٹوکن ہوں گے وہ نومینیٹ ہوگا ایز اپیرا چین اچھا اس کے لیے انہوں نے کیا کیا نمبر آف پروجیکٹس ہیں جنہوں نے آکشنگ میں پارٹی سپیٹ کیا اب انہوں نے ڈارٹ ٹوکنز بائی کرنا ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ کراؤڈ لون کمپین چلا رہے ہیں یعنی جو ڈارٹ ہولڈرز ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ بجائے آپ اس کے کہ آپ انڈیویجویل ڈارٹ کو کہیں سٹیک کریں مطلب سنٹرلائز ایکچینجز میں جیسے آپ اگر آپ اکی ایکچینج میں جائیں تو اکی ایکچینج بھی اپنے یوزرز کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈارٹ ٹوکنز ہیں تو آپ یہاں پہ پارٹی سپیٹ کریں آپ کو بینیفیٹ ملے گا یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ پروجیکٹس کا نام بھی لکھا ہوا ہے اکالا نیٹ ورک ایسٹر ٹوکن مون بیم یہ ٹاپ پروجیکٹس ہیں جو کہ یوں سمجھلے کہ آپ پس میں کمپیٹیشن میں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پولکاڈارٹ کا جو سسٹم ہے اس میں ان کو لسٹ کر دیا جائے تو اکی ایک سنس میں بھی ہے بائنانس بھی آپ کو فسیلیٹیٹ کر رہے اگر آپ کے پاس بائنانس میں پولکاڈارٹ پڑے ہوئے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کراؤڈ لون فنڈنگ میں پارٹیسپیٹ کر کے یہاں سے ایکسٹرا ارننگ کر سکتے ہیں لیکن ارننگ کرنے سے پہلے دو چار چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جب آپ پولکاڈارٹ آپ نے یہاں پہ سٹیک کرنے ہے تو اگر تو آپ کا وہ پروجیکٹ جس پروجیکٹ پہ جیسے یہ تین اوکی ایکشنج پہ پروجیکٹ لسٹیڈ ہوں گے وہ دو سال کے لیے لاکھ ہو جائیں گے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ یہ یہ ذہن میں بنا کے بیٹھے ہوں گے یہاں سے 30% 60% پروفٹ مل ہے پانچ دنوں کے در تو کیوں نہ میں سٹیک کر دوں تو اگر یہ سکسیسفل ہو جاتا تو آپ کے پولکاڈارٹ دو سال کے لیے لاکھ ہو جائیں گے اگر یہ سکسیسفل نہیں ہوتا تو پھر 18 دسمبر کو جا کے اگر یہ فیل ہو جاتا ہے جس میں آپ پولکاڈارٹ سٹیک نہیں کی ہو ہے تو پھر آپ کو 19 دسمبر کو آپ پولکاڈارٹ واپس آ جائیں گے تو اس دوران جس پروجیکٹ میں آپ participate کریں گے جو آپ کو ریوارڈ دے رہے ہوں گے وہ ریوارڈ آپ کا پلاس ہوگا تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کچھ پروجیکٹ ہیں وہ میں آپ بتا دیتا جان لگ رہی ہے کیونکہ یہ کہ رہے ہیں کہ اگر آپ پولکاڈارٹ ہمارے ساتھ مل کے سٹیک کریں گے تو ہم آپ کو دو ٹوکن دیں گے اس وجہ سے ایک تو ان کا اپنا کالا نام کا ہوگا دوسرا پولکاڈارٹ کے اگینس یعنی اگر آپ ایک ہزار ڈارٹ ٹوکن آپ اکالا کے ذریعے کرتے ہیں تو دو سال کے بعد تو آپ پولکاڈارٹ وہ سٹیک ہو جائیں گے لیکن اس دوران اگر آپ چاہیں جب آپ کو یہ ایلسی ڈارٹ دیں گے تو بعد میں آپ ایلسی ڈارٹ کو سیل کر کے آپ اپنا کیش ہورڈوی کروا سکتے ہیں تو یہاں پہ ایکچولی اگر آپ اکالا میں پارٹی سپیٹ کرتے ہیں تو ان فیکٹ آپ کا دو سال کے لیے فنڈز لاک نہیں ہوں گے اب کسی بھی وقت اگر یہ پروجیکٹ اکالا کا پروجیکٹ سکسیسفل ہو جاتا ہے تو پھر یہ کیا کریں گے آپ کو لسی ڈاٹ دیں گے اس لسی ڈاٹ کو بے شکا مہینے بعد دو مہینے بعد جب آپ کا دل کرے آپ اس کو ایکچینج کروا سکتے ہیں کسی بھی اور کرنسی میں ٹھیک ہے تو یہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے جیسے اکالا کارا رہے کوئی پتہ نہیں مونٹ بیم ٹھیک ہے تو یہ آج کا بلٹن تھا امید کرتا ہوں کہ آج کا بلٹن بھی آپ کے لئے کافی زیادہ انفرمیٹیو رہا ہوگا اس جو پول کا ڈاٹ ہے اس کی آکشننگ کو میں بڑا کین لی ابزر کر رہا ہوں جیسے جیسے کوئی انفرمیشن آتی جاتی ہے سوالے سے تو میں آپ کو گائیڈ کروں گا اب ہی کوشش کرتا ہوں جو کمپیٹیٹرز ہیں سب کے پروجیکٹ کو سرڈی کر رہا ہوں تو جو مجھے اچھا پروجیکٹ لگے گا اس کے اوپر الگ سے ایک ایک دیٹیل ویڈیو بھی آپ کے ساتھ بنا کے شیئر کروں گا ٹھیک ہے اگلی ویڈیو تاک مجھے اجازت اللہ حافظ